بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شخص ایک زبا کی ہوئی مرگی لے کر مرگی فروش کی دکان پر آیا اور کہا اس کو کاٹ کر مجھے اس کی بوٹیاں بنا دو مرگی فروش نے کہا مرگی رکھ جاؤ اور آدھا گھنٹہ بعد آ کر لے جانگا گوش تیار ہوگا شہر کا جج مرگی فروش کی دکان کے سامنے سے گزرا اور دکاندار سے کہا یہ مرگی مجھے دے دو دکاندار نے کہا یہ میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور میرے پاس ابھی کوئی اور مرگی بھی نہیں ہے جج نے کہا یہی مجھے دے دو اور مالک آئے تو کہنا کہ وہ اڑ گئی ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جس کی یہ مرگی ہے وہ خود زبا کر کے مجھے دے گیا تھا اور زبا کی ہوئی مرگی کیسے اڑے گی جج نے کہا میں جو کہتا ہوں اچھی جرا سنو بس یہ مرگی مجھے دے دو اور اس سے یہی کہنا کہ اڑ گئی وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے اوپر کیس کرنے کے لیے میرے پاس آئے گا دکاندار نے کہا بس اللہ پردہ رکھے جج مرگی لے گیا تو مالک بھی آ گیا اور کہا مرگی کاٹ دی کہاں ہے دکاندار نے کہا آپ کی مرگی اڑ گئی مرگی والا بولا کیسے میں نے تو اسے خود زبا کیا تھا بات تو تو مہمہ سے آگے بڑھی اور مرگی والے نے کہا چلو عدالت چلتے ہیں جج کے پاس دونوں روانہ ہوئے عدالت جاتے ہوئی راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک مسلمان ہے اور دوسرا یہودی چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی اولی یہودی کی آنکھ میں زور سے لگ گئی اور یہودی کی آنکھ زائے ہو گئی لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا عدالت لے جائیں گے دکاندار پر دو کیس بن گئے لوگ مرگی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو دکاندار ان کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہوا اور مینارے پر چڑ گیا لوگوں نے اسے پکڑنے کے لیے مینارے پر چڑنے کی کوشش کی تو اس نے چھلانگ لگا دی اور راہ چلتے ایک بڑے آدمی پر گر گیا جس سے وہ مر گیا اب اس بڑے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑا اور لے کر جج کے پاس پہنچ گئے جج اس کو دیکھ کر مسکر آیا کیونکہ اسے مرگی یاد آگئی تھی مگر باقی دو کیسوں کا تو اسے علم ہی نہیں تھا جب جج کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچ کر کہا چلیں فیصلہ کرتے ہیں سب سے پہلے عدالت میں مرگی کے مالک کو بلایا گیا جج تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے مرگی والا بولا جاج صاحب اس نے میری مرگی ہڑپ کر لی ہے میں نے مرگی زبا کر کے اسے گوہش بنانے کے لیے دی تھی لیکن یہ کہتا ہے کہ مرگی اڑ گئی جاج صاحب بھلا مردہ مرگی کیسے اڑ سکتی ہے جاج نے کہا تم اللہ پر ایمار رکھتے ہو مرگی کا مالک بولا جی ہاں کیوں نہیں جاج نے کہا اللہ تعالی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے مرگی کا مالک جی ہاں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے جاج تو پھر تمہاری مرگی کا زندہ ہو کر اڑنا کیا مشکل ہے یہ سن کر مرگی کا مالک چلا گیا جاج دوسرے مدعی کو پیش کیا جائے یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا جاج صاحب اس نے میری آنکھ میں اگلی مار دی جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی میں بھی اس کی آنکھ میں اگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں جاج نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا پھر اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا یہودی جاج صاحب رہنے دیں میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں جاج تیسرا کیس کیا ہے مرنے والے بوڑے کا بیٹا آگے بڑا اور کہا جاج صاحب اس نے میرے باپ پاچھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا جاج نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا ایسا کرو جاؤ سب اس منارے کے پاس اور تم بھی اس منارے پر چڑھ کر اس پر چھلانگ لگا دو لڑکے نے کہا جاج صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا جاج یہ میرا مسئلہ نہیں تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہ ہوا نتیجہ اگر آپ کے پاس مرگی ہو اور وہ بھی سونے کے انڈے دینے والی تو جاج آپ کو ایسے بچا لیتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے دوستو جب ایک معمولی مرگی اتنا بڑا کام کر سکتی ہے تو پھر پلارڈ پلازر فام ہاؤس کیا کچھ نہیں کر سکتے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ